اسلام علیکم ناظرین ظلفکار رات آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین پنجاب کے اندر زمنی انتخابات پہ ایک دلچسپ صورتحال ہے عمران خان صاحب جو ڈیڑھ سو سیٹ قومی اسمبلی میں چھوڑ کے اسمبلیوں سے باہر آگے تھے اسطیفے دے کر اب وہ بیس سیٹوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور پورے پنجاب کے اندر انہوں نے اتنے جلسے کیے وہ کیپی کی تمام فورسس کو یہاں پہ استعمال کیا خود یہاں پہ لا کے یہاں پہ کیمپ لاہور کے اندر کر کے بیٹھے رہے ہیں یعنی اب جا کے ان کو ریالیزیشن ہوئی ہے کہ یہ جو الیکشن پروسس ہوتا ہے اس کو خالی نہیں چھوڑا کرتے اور اس کا نقصان ہوتا ہے اسمبلی کے اندر سے نکلنے کا اب ان کو ریالیزیشن ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پورٹڈ حکومت کی اس کو ریورس گیر لگا دیا گیا ہے پروسلائی کے ساتھ نولی کے تین مبراند کی بلاقاتیں اور تینوں کے استیفے اس بات کی علامت ہے کہ پنجاب کے اندر جو پورٹڈ حکومت کی اس کو ریورس گیر اس لیے لگا گیا ہے کہ پی ٹی ای کے ساتھ پاکستان کے آلہ مقددر حلقوں کی بیک ٹوڈ ڈیپلومیسی جاری ہے اور اس ڈیپلومیسی کو کامیہ بنانے کے لیے تین اہم شخصیات اس میں رول پلے کر رہی ہیں اور امران خان صاحب کو رام کیا جا رہا ہے کہ وہ پجاب کی حکومت لے لیں اور ایک سسٹم کے اندر ایک بیلس کریئیٹ ہو جائے اور اس کے بعد جنرل الیکشن کی انونسمنٹ آ جائے گی اس کی خواہش کے مطابق لہٰذا جو ان کا نیریٹیو ہے اس کے بدلے اس میں ذرا نرمی پیدا کریں امریکہ کے حوالے سے جو سٹران سے اس میں نرمی پیدا کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو سٹران سے اس میں نرمی پیدا کریں کہا یہ جا رہا ہے ذراعہ اس پاتھ کا دعویٰ کریں کہ امران خان صاحب نے پورشلی اس پہ اگری کیا ہے اور انہوں نے اس میں ہاں کر دی ہے لیکن اب ایک معاملے پہ بات اڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر حکومت بنانے کے بعد اسمدیت توڑ دے گئے لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں اس کے لیے دو کینڈیٹ سامنے آ رہے ہیں پیٹی کے ایک چوئی پرویزلی صاحب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس کیو سے گرین سگنل اس کے لیے ہے اور دوسرے صاحب سین کریشی صاحب ہے شاہمت کریش صاحب کے صاحب زیادے اگر وہ جی چاہتے ہیں آج تو وہ بھی کہتے ہیں شاہمت کریش صاحب کہ مجھے بھی مقدر حلقوں کی طرف سے گرین سگنل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امران خان صاحب ان دونوں میں سے کسی تو کینڈیٹ بناتے ہیں اگر وہ مطلوبہ تداد حاصل کر جاتی ہے پی ٹی آئی یا کسی اور کینڈیٹ کو سامنے لے کے آ رہا تھے لیکن ابھی مطلوبہ دعوے جاری ہیں لیکن میری اطلاع یہ ہے باوسود سے رہے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حد تک اپورٹل حکومت کو ریورس گیر لگیا ہے اور اب پی ٹی آئی کو آفر کی جاری ہے صورتحال کو بیلس کرنے کے لیے متوازن بنانے کے لیے اور پی ٹی آئی کے ذرا زہر نکالنے کے لیے غصہ کم کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں حکومت دی جائے اور سسٹم کو اس طرح لے کر چلنے کی کوشش کی جائے ابھی تک اتنا ہی انشاءاللہ جو ریزرٹس آئیں گے شام تک وہ چیزیں واضح کریں گے اور اگلے دو تین دن چونکہ بہت امپورٹن ہے اس حوالے سے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تین نون لیگ کے سطیفے آگئے ہیں ابھی چار پانچ سطیفے اور بھی پائپ لائن میں ہیں لیکن دوسری طرح کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے دو تین چار بلینز روپے رکھے ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ اور وہ آخری حد تک جائیں گے وہ پیٹے کے اور بھی چار پانچ شے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جن کو خریدا جا سکتا ہے اور ان کو خریدنے کے بعد حمزہ شہباز شریف کوشش کریں گے کہ وہ اپنی عددی ایکسریت کو ہر صورت میں قائم رکھیں چند گھنٹے ہیں صورتِ الوازی ہو جائے گی ذرائق کیا کہتے ہیں حالات کیا کہتے ہیں وقت کیا کہتا ہے اور آنے والے حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ ساری صورتِ الوازی کی سامنے آجائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ تینکیو بیر بھائی